بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کا سین کا آپ کا پاورفول تلسم یہ تلسم ایسا مجرب اور زبردست ہے آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا آپ کا محبوب جتنا بھی زدی ہو آپ سے محبت نہیں کرتا آپ سے نفرت کرتا ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں شہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ نفرت ہو اس کی بیوی عمل کر سکتی ہے بیوی بہت زیادہ نفرت کرتی ہو گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی ہو اس کا شہر یہ عمل کر سکتا ہے بہو اپنی ساس کے لیے ساس اپنی بہو کے لیے والدین اپنے بچوں کے لیے دوست دوست کے لیے نراض افیسر اپنے ملازم کے لیے ملازم اپنے افیسر کے لیے ہر دو شخصوں کے درمیان جدائی اور نفرت ختم کرنے کے لیے تیر بہت اف عمل ہے آپ کا محبوب آپ کے شہر میں ہو ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو انشاءاللہ یہ عمل تیر بہت اف اثر کرے گا اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے اس عمل کو آپ غور سے توجہ سے سنیں یہ عمل صرف دو حرف کا عمل ہے کاف سین یا سین کاف کا آپ کے پاس محبوب کا نام ہونا چاہئے صرف محبوب کا نام ہو اس کی والدہ کے نام کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ تلسم کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں دن کو کریں یا رات کو کریں صبح کریں شام کریں کوئی فرق نہیں جو ٹائم آپ کے لیے مناسب ہو باوز و حالت میں اس عمل کو کریں پہلے آپ اس کو ایک رف کاغذ کے اوپر تھوڑا سا لکھ لیں تاکہ غلطی کا کوئی امکان باقی نہ رہے مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے لڑکی عمل کرنا چاہتی ہے کسی لڑکے کیلئے کہ وہ مجھ سے محبت کرے مجھ سے شادی کا پیغام بھیجے فوراں مجھے کال کرے مثال کے طور لڑکے کا نام ہے زید اب جو تلسم ہے وہ ہے سین اور کاف دو حرف ہیں غور کیجئے گا اب زید جو ہے جو نام ہوگا آپ کے محبوب کا یہ میں نے مثال کے لئے لکھا ہوا ہے آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے آپ اس کو حرف حرف کر کے لکھیں جیسے زید ہے تو آپ لکھیں گے زی یہ اور دا یہ تین حرف ہم نے الگ الگ کر کے لکھ لئے اب جو سین اور کاف ہے یہ تلسم ہے ان دونوں کو آپ کھول دیں سین اور کاف کو تھوڑا دور دور کر کے لکھیں اس کے درمیان جو آپ کے محبوب کے نام کا پہلا عرف ہے سین اور کاف کے درمیان رکھیں پھر دوسری دفعہ سین اور کاف لکھیں اس کے درمیان اپنے محبوب کے نام کا دوسرا حرف رکھیں پھر سین اور کاف لکھیں اس کے درمیان جگہ چھوڑ دیں آپ کے محبوب کے نام کا جو تیسرا حرف ہے اس کے درمیان رکھیں یعنی درمیان میں آپ کے محبوب کے نام کا حرف اس کے آگے اور پیچھے سین کاف پھر محبوب کے نام کا دوسرا حرف اس کے آگے اور پیچھے سین کاف نام محبوب کے نام کا تیسرا عرف اور اس سے پہلے سین اور آخر میں کاف اس طرح آپ الگ الگ لکھیں جس طرح مثال کے طور پر میں نے یہ لکھ کر آپ کو سمجھایا ہوا ہے آپ پورا تلسم جب آپ کے محبوب کا نام پورا ہو جائے عمل ختم ہوا اب یہ جو سین زے اور کاف لکھا ہوا ہے تین حرف مل کر نئے بنے ہیں اب ہم اس کے موکل بنائیں گے جو سخت صفلی موکل ہیں فوراں سے پہلے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کے محبوب کو آپ کی محبت میں پاگل کر دیں گے اس کا طریقہ کار غور سے سنیں پہلے کوشش کریں کہ اوپر جو آپ نے لکھا ہے اس کو ایک دو مرتبہ پڑھ لیں تاکہ غلطی کا کوئی امکان باقی نہ رہے کیونکہ اگر اس عمل میں کوئی غلطی ہوئی تو عمل اثر نہیں کرے گا اگر عمل میں غلطی نہ ہوئی چوبیس گھنٹے سے پہلے اگر آپ کا محبوب آپ سے رابطہ نہ کرے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اب تین تین حرف کو ہم اکٹھا لکھیں گے سینز ایک آف تو یہ بنے گا سازک سینز ایک آف سازک اگلے دو تین حرفوں کو ملائیں گے تو بنے گا سائیک سین یہ کاف سائیک اگلے تین حرفوں کو ملائیں گے سین دال کاف سادک اچھا ہر تین تین حرفوں کو ہم ملاتے جائیں گے اور اس کے موقعات جو ہے وہ بنتے جائیں گے اب جتنے موقع بنیں گے آپ ان کو الگ الگ کر کے لکھ لیں اسے دیکھ کر کاغذ کے دوسرے ٹکڑے کے اوپر دوبارہ پھر وہی موقع لکھیں اس طرح آپ پچھتر کاغذ کے ٹکڑوں پر ان کو نقش کریں گے یعنی آپ کے محبوب کے موقع بنتے ہیں تین یا پانچ سات جتنے بھی بنیں یہاں پر جو میں نے مثال دی ہے وہ تین بنے ہیں اب آپ ان تینوں کو کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھیں پھر دوسرے ٹکڑے کے اوپر تینوں کو لکھیں پھر تیسرے کے اوپر اس طرح آپ پچھتر لکھیں گے سیونٹی فائیو پچھتر لکھ کر رکھ لیں اب ان پچھتر ٹکڑوں میں سے بارہ طویز آپ الیدہ نکال لیں ان کو گولی بنا کر ان کے اوپر آٹا لپیڑ دیں اور وہ دریاء یا نہر میں پھینک دیں اس کے بعد اکیس طویز جو باقی ہیں وہ الگ الگ لپیڑ کر آپ اکیس الگ الگ درخت کی شاخوں کے ساتھ باندیں درخت جو ہے وہ پھل دار ہو میٹھا ہو ترش نہ ہو کانٹے دار نہ ہو آپ جو ہے اب الگ الگ اکیس طویزوں کو الگ الگ درخت کی شاخوں کے ساتھ باندیں اس کے بعد اکیس طویز جو دوسرے ہیں آپ ان کو الگ الگ لپیڑ کر کسی شاپر میں کسی بوتل میں بند کر کے اوپر کالا کپڑا اچھی طرح لپیڑ دیں ان کو یا تو کسی مکان کی کوٹھڑی میں کسی ٹرنک وغیرہ میں کسی اندھیری جگہ میں چھپا کر رکھ دیں اگر اس طرح نہ کر سکے تو ان اکیس طویزوں کو الگ الگ لپیٹ کر اکٹھا کریں اور کسی بھاری وزن کے نیچے رکھ دیں اب جو باقی اکیس طویز بچے ہیں اب آپ ان کو ایک ایک کر کے آگ میں جلاتے جائیں ایک آگ میں جلا دیں جب وہ مکمل جل جائے پھر آپ دوسرا جلائیں مکمل جل جائے پھر آپ تیسرا جلائیں آپ یقین کریں چوبیس گھنٹے سے پہلے بھی محبوب نے رابطہ کیا ہے میرے پاس اس طرح کے بہت سارے شواہر موجود ہیں آپ کا محبوب تڑپ اٹھے گا شدید محبت کرنے لگے گا اس عمل کی طاقت دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے میں نے ہزاروں مرتبہ اس عمل کو تجربہ کیا ہے یہ سفلی تلسم تیار ہوتا ہے اس کے جو موقعات ہیں وہ سفلی ہیں بہت جلالی ہیں تیر بہدف اثر ہوگا اس عمل کو تھوڑی سی محنت ہے لیکن فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا کوئی بھی عمل ہو جب اس میں مشکت ہوتی ہے محنت ہوتی ہے تو اس کے موقعات آپ سے مانوس ہوتی ہیں آپ کی محنت کو دیکھتے ہیں اگر آپ اکتاہٹ کا شکار ہیں مایوسی کا شکار ہیں اس حالت میں یہ عمل کرتے ہیں یا یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں اتنا لمبا ہے مجھ سے نہیں ہوگا اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا پھر آپ اس عمل کو نہ کرنا اگر آپ خوشی خوشی عمل کو کریں گے آخری تبعیز تک آپ کے چہرے پر مسکرہت رہے گی کامل یقین رہے گا اس عمل کے جو صفلی موقعات ہیں وہ آپ کے چہرے کے امپریشن پڑھیں گے آپ کا دل آپ کے دماغ کو پڑھیں گے اس کے مطابق آپ کا کام کر دیں گے یہ عمل کبھی بھی نجائز اور حرام کام کے لیے نہ کرنا ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ہمیشہ جائز اور نیک کام کے لیے کیا کریں اس عمل میں کامیابی کے لیے کامل یقین اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں عمل سے پہلے حسب تفیق صدقہ دا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو